اور ایک بات اس کرتا ہوا چلو کہ یہ فتوہوں کا بول بالا فتوہوں کا بول بالا آج سے نہیں ہے اور اس زمانے میں نہیں ہے بلکہ فتوہوں کا بول بالا سن ایک سیٹھ ہجری میں بھی نہیں ہے یعنی خطلِ حسین کے لیے بھی فتوہ مانا گیا کتنا پورتا مشتہدین کا یہ شمر فتوہ کہاں سے نکالا امامے سے نکالا کہ کیوں خطل کر رہا ہے فوراں فتوہ نکالا بتا دیا خاضی کا فتوہ ہے میں مخلید ہوں جنانچہ تخلید میں امام حسین کا ختم ہو گیا اسی لیے کہا جاتا ہے گناہگار کی ادر تخلید کریں خطا اور نسیان کا جو مرکب ہوتا ہے اگر اس کی تخلید کریں تو اس میں خطا کا امکان ہے امکان کیا بلکل یقین ہے حتا کا یقین ہے تو فتوہ کا بوربالہ اس وقت تھا اب کیا کریں اب یہاں پر امام زمانہ دکھ نہیں رہے اگر امام زمانہ دکھ جائے تو دور حاضر کے مشتہدین خطر کا فتوہ دے دیں کیونکہ فتوہ کی بہت انگیت ہے ان کے پاس ہم تو ٹھکراتے رہتے ہیں اس لیے ہم مطمئین ہیں ہمارے پاس یہ فتوے ہوتوے نہیں کوئی فتوہ نہیں چلتا فتوہ پہ تو ٹھوکتے ہیں جو ٹھوکا ہوں سوی جاتا ہے جو حرام ہو میں ذکر کا آغاز کر دیتا میں بلکل ذکر کا آغاز کر دیتا مگر یہ کہ بھیدار کرنے کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں اس لیے میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں تھوڑا وقت آپ برداشت کر لیں انشاءاللہ صلی اللہ اس کے بعد کل جہاں میں آپ کو چھوڑا تھا وہاں سے بھی اپنے ذکر کو مربوط کر دوں گا تو چنانچہ اب جور حاضر میں امام تو نہیں دیکھے سرکار شہیدے سالیس کی کتاب پڑھئی ہے ایک کا کنحا اب اس کتاب پہ تو انکار کوئی نہیں کر سکتا نہ غصولی نہ اخباری نہ فضولی نہ موتزدی حلالی نہ حرامی کوئی انکار اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہر سال شہید سالیس کی مزار کو جارے بھی فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں تو سمجھ کر فاتحہ پڑھو اخباری ہے اس کی خبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں سمجھ کر کیونکہ آپ کی نگاہ میں تو اخباری غلط لیکن جب اخباری غلط ہے تو شرکار شہیدے یہی نہیں میں نے سنا ہے کہ ذاکرین وہاں پر کچھ دونیشن چندہ دیکھ کر اپنا نام لکھواتے ہیں مجھے بھی موقع دیجئے کتنی خواہش ہے کتنی خواہش ہے وہ سنانچے بغیر دعوت سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اہلِ اشتحاد علماءِ اشتحاد یعنی مشتہدین اور ان کے مخلدین امامِ زمانہ سے جنگ کریں گے مجھے بتا نہیں تھا کہ یہ میں ذکر کروں گا وہاں میں کتاب بھی ساتھ لائے تھا لیکن کتاب بتاتا تو دنانچہ امامِ زمانہ سے یہ لوگ جنگ کرنے والے ہیں اب ساتھ بتاؤ جو امامِ زمانہ سے جنگ کریں ان کی اخوال پر کیسے عمل کریں